خوش آمدید خصوصی محفیل با عنوان شانِ لیلت القدر شانِ رمضان میں جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشروع معروف نادخان ہر ایک ہی تعارف کے معتاج نہیں مستقل حصہ شانِ رمضان کا جنابی صدیق اسماعیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آج سب کو لیلت القدر کے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بے شک بے شک اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بڑے اچھے دوست اور کیا خوبصورت صناخہ ہیں اور ایک ان کے جو والد محترم ہیں وہ تو دنیا ناد کا ایک بہت بڑا نام اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہوں اکثر ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں لیکن بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر بھی اس بڑے زبردست حوالے کے علاوہ بھی اپنے طور پر دنیا ناد میں اپنا مقام بنایا اور کیا خوبصورت بنایا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کا اس بات پر مطرف ہے تو ہمارے بڑے اچھے دوست بھائی ہمارے خرشید صاحب کے صاحب زیادے ہیں حسان خرشید صاحب تشریفان السلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک چھاکے ہیں آپ سے ملاقات ملی ہے اگر چاہے بہت درستے بات ہو لی لیکن آپ سے بڑا برادرانہ تعلق آج ہے کم بات ہوتی ہے لیکن جب بھی ہوتی ہے بڑے اچھے ایک خوشگوار یادو کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ سلامت رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ہی آپ سے کام لیتا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ایک quality بتا دوں میں وہ کیا خرشید میرے بچپن کے بہت پرانے دوست اور خرشید میں جو میں نے quality دیکھی نادخواں تو بہت بڑے عظیم نادخواں تھے لیکن جتنا عدب کیا بات اور جتنی محبت جتنی شفقت اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے الہی آمین یہ بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ فیدی بھائی بسم اللہ ہم منتظر ہیں آپ سے کلام سننے کے انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ عطا ہو اللہ اکبر صلی اللہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا میری سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے سر محفل کرم اور دیدار ہو جائے تجسس میں تیری اللہ اللہ ہر شہ پہ یوں نظر جمعتا ہوں سبحان اللہ تجسس میں تیری ہر شہ پہ یوں نظر جمعتا ہوں کہ نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے غلامِ مصطفیہ بن کر میں غلامِ مصطفیہ بن کر میں چک جاؤں مدینے میں غلامِ مصطفیہ بنا بن کر میں بک جاؤں مدینے میں میں بک جاؤں مدینے میں میں بک جاؤں مدینے میں محمد محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اور اگر آنا تمہارا اس بزم میں اکبار ہو جائے اگر آنا تمہارا اس بزم میں اکبار ہو جائے پس تمہاری ایک نظر ہم سب کا پیڑا پار ہو جائے ہم سب کا پیڑا پار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا آج کی رات ہے نور پیدا ہوا آج کی رات ہے اے چاندنی میں اے چاندنی میں ہوا ہوا جائے جائے کون جلوان نماز آج کی رات ہے ہے خوب ہونے دو عشقوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو چوم 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 آج کی رات کو سب قدر کے گوما آج کی رات ہے سب قدر کے آج کی رات ہے آہاں مانگ لو مانگ لو چشمیں پر مانگ لو درد درد دل اور حسن نظر مانگ لو قملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو قملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے مانگ مانگنے کا مزا آج کی رات ہے اوہ وقت لائے وقت لائے خدا پھر مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے تیبا کہ ہم پر دریجے کھلے پھر سے تیبا کہ ہم سب دریجے کھلے میری سائم دعا آج کی رات ہے میری سائم دعا آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیر مدفر وارسی کا پیش کر کے پھر آپ سے دعا کیا پیش کریں اللہ جاء زندگی مدینے سے جو کئے ہوا کے لات تس سبحان اللہ عند جاء زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خوفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خوفا ہے منا کلا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وزل مدینہ منورہ کے جانے کے ازباب پیدا کرے سب کے لئے انشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جناب حسان بھائی کیا میری تو خواہش ہے مشہور و معروف کلام ہر کسی کے خواہش ہوگی اگر آپ یہ سب تمہارا کرم ہے پیش کرتا ہوں دور دے پاک نزانہ پہلے میری بھی خواہش آپ کا حکم ہے تو میں بالکل پیش کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے اور تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دول ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دول ہے گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا پڑیے سلِ اللہ شفیع نار سلِ اللہ محمد سبحان اللہ وہ کلام جس کی آپ نے فرمائش بھی کی حکم بھی دیا خالد محمود دقشبندی اللہ رحمہ کا شورہ افاق کلام اور میرا فرض بنتا ہے کہ جس محفل میں بھی جاؤں اس کلام کے اشار ضرور پڑھوں کیونکہ اس شیر کے صدقے میں ہی میں بھی نات پڑھ رہا ہوں میرے والد پر تو کرم ہوا ہی لیکن میں بھی جو نات پڑھا ہوں وہ اسی شیر کی بطالتی ہے سبحان اللہ کوئی سلِقا ہے آرزو کا کوئی سلِقا ہے آرزو کا نبد کی میری بندگی ہے پڑھے یہ سب دو مارا کرو ہے آقا یہ سب دو مارا کرو ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب دو مارا کرو ہے آقا اور بات سب کی بنی ہوئی ہے بولو تمہارا کرو ہے آقا اور کسی کا حیثان کیوں اٹھائے کسی کو آلات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم گی دوگے یا رسول اللہ تم ہی سے مانگے کہ تم گی دوگے سبحان اللہ تمہارے در سے مینہ لگی ہے یہ سب تمہارا کرو ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو درب نبی کے چاہتا ہے مدینہ یاد آیا ہم قوم مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے عمل کی میرے آسان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رہے گے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آس را یہ یہ سب تمہارا آسان سبحان 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 اللہ کہ جس کا ذمہ لیا خود خالق مدینہ جان جان ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوگے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوگے مگر یہ محفل سجی رہ گے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا آپ سے ایک کلام سنیں گے ربی ہمیں بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے تہت اللفظ کا ابتدان انشاءاللہ حسان بھی کلام پیش کریں گے آپ کی خدمت میں تہت اللفظ تمام نات خاضرات اور نظم اور نصر پیش کریں انشاءاللہ ایک